گپی کی ریوال کے ساتھ آپ کے مووی شوٹ ہوئی لیکن میں تک آ کیوں نہیں سکی نیش کم ہو گیا میرا خیال ہے کہ وہ آندھی نہیں پہی پتہ نہیں کی ہو گیا دو سال بلکہ تین سال سے وہ فسی ہوئی ہے فلم کیا ریزن ہے کس وجہ سے فسی ہوئی ہے یار ہم نے تو کر لیا تھا ہم نے کووڈ میں شوٹ کیا تھا یاد دو ہزار بیس کے اکتوبر میں میں وہاں شوٹ کر رہا تھا اور ہم نے اٹھائیس تیس دن میں ہمارا کام ختم ہو گیا تھا پھر میرا خیال ہے کوئی ان کا کوئی آپس میں کچھ یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جی اگلے سال آئے گی پھر اگلے سال بھی نمبرز نہیں آ رہے تھے دو سال تو ان کا بھی پنجابی سینما کافی سفر ہوا پھر میری جو لاسٹ ان سے بات ہوئی تھی وہ آلموسٹ کچھ سات مہینے پہلے ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ جی اس سال ہم لوگ نکالیں گے اے سال لنگ گیا تو از این ایکٹر میں تو کام کر کے آ گیا تھا آپ کو پیسے مل گئے نا آپ کے آپ کو اس میں کچھ اور بھی حصہ ہے جب چلے گی تو وہ بھی آئے گا آپ کو اس کا بھی انتظار فلم ہوتے چلے گی ہوتے تھا ہمارا ایکسپینئنس بہت اچھا رہا ہم لوگ نے اٹھائیس دن میں فلم پوری کمپلیٹ کی اور اٹھائیس دن میں کمپلیٹ کر کے ایک دن ہمارا پرومو کا شوٹ بھی تھا وہ بھی کیا گپی صاحب کے ساتھ بڑا مزا آیا اور انہم کپور صاحب انہم کپور صاحب جو ہے ان کے ساتھ میرے زیادہ سینز تھے اور نیرو باجوا ہیں اس میں تو اور اوپر سے حماد حماد چودری صاحب ہے he's one of the producers also ہوم جی پروڈکشنز کے ساتھ ہے فلم تو کوشش ہے کہ میرے خیال ہے شاید شاید یہ والے یہ والے جو فروری آ رہا ہے اس کے اندر شاید آ جائے آ جائے آپ کی دوستی بڑی مشہور ہے میں صحیح والی دوستی کی بات کر رہا ہوں آپ کی واسع چودری کی اور ہماریوں صحیح کی یہ کوئی خاص آپ کیا ایکٹنگ میں آنے سے پہلے کے دوست ہیں یہاں پہ آنے کے بعد کام کوئی کٹھے ماشاءاللہ دیکھیں واسع اور میرا کریر تو ایک ساتھ ہی شروع ہوا ہے میرا فواد کا اور واسع کا almost یہ سارا وہی ٹائم تھا because فواد کو میں جانتا تھا جو پیرڈائم بینڈ تھا وہاں سے اور پھر بعد میں جو ای پی بن گیا تھا واسع کو بھی میں اسی ٹائم پہ تھیٹر میں کر رہا تھا تو میری اور اس کی دوستی تھیٹر سے ہوئی تھی حالانکہ واسع کے والد صاحب اور میرے مامو اور ہم بچپن کے دوست ہیں وہ لوگ تو کیونکہ ان کا بھی فلم انڈسٹری سے سارا تعلق وغیرہ رہا اور میرے مامو اور ان کے والد صاحب کا بڑا یارانہ تھا اور وہ سارا کچھ تو وہ واسع سے میری دوستی ہوئی جب ہم نے تھیٹر کر رہے تھے اور یہ سارا ٹائم ایک ساتھ ہی ہوا تھا ہم تینوں کا کریئر almost ایک ساتھ ہی اس لیے ہم لوگ ابھی بھی ماشاء اللہ بڑا ملتے ہیں حمائی صاحب کو تو میں ملا تھا جی پی ای نی ون میں ہماری دوستی زیادہ ہوئی تھی ویسے بھی بہت سینئر ہیں ہمارے بہت 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 سینئر ہیں تو اس لیے ہماری دوستی اب جا کے زیادہ ہوئی تھی جی پی ای نی ون کے بعد واسع کے ساتھ میرا throughout جو initial ہم نے جٹن بانڈ ساتھ کیا پھر انسپیکٹر کھوجی ساتھ کیا اس کے بعد rubber band ساتھ کیا تو وہ ایک ہمارا الحمدللہ ابھی تک لگا ہوا اچھا آپ نے جب فلم شوٹ کی تھی تھا آلینڈ میں تو واسع میں نے کچھ واقعات سنایا تھے سارے آپ کے ساتھ ہی پیش آئے تھے بائیک بھی آپ کی گر گئی تھی بغیر دوست ہونا جب آپ کے تو جب ان کا مقصد ہی ہے اچھا یار اینو چوٹ اینو چوٹ کے میں لگ جائے پہلا اوپننگ ڈے ہمارا تھا کر کے میری بائیک وجی مجھے ٹانکے لگے میں نے جب بھی کوئی فلم شروع کی ہے وہ فلم خون مانگتی ہے جی بینی ٹو میں میرے پہ چار ڈل گئی تھی میرا پورا یاد جل گیا تھا پنجاب نہیں جاؤں گی میں میرا کیا ہوتا ہے ہاں میری میرے پاؤں کی چیچی یعنی آپ نے اپنا خون دیا ہوا ہے سارے 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 بوٹ پہ بیٹھتے ہو بلاخر انہوں نے فیصلہ کیا آپ کو بوٹ پہ نہیں بٹھانا نہیں وہ میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں وہ اصل میں یہ یہ بہت ہی تینوں جو لفنگے ہیں یہ صرف نام کی ہیرو ہیں ان میں سے کسی کو تیرنا نہیں آتا میرے خیال ہے صرف حمزہ کو آتا تھا تیرنا حمائیہ سعید صاحب کو تیرنا نہیں آتا نہ ہی واسے چودری صاحب کو تیرنا آتا ہے واسے صاحب اگر آپ تین فٹ پانی میں کھڑا کر دیں گے وہاں بھی ڈوب جائیں گے تو ہوا کیا تھا کہ انہوں نے ہم لوگ کو بنینہ بوٹ پہ لے کے جانا تھا تو بنینہ بوٹ کے اندر انہوں نے نا اب میں نے سلک شرٹ پینی ہوئی تھی بنینہ بوٹ کے اوپر انہوں نے ہمیں وہ لائف جیکٹ پنا دی جو بینڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے سو وہ پانی میں جب جاتی نا لائف جیکٹ ہی آپ کو اوپر اس کا کام ہی آپ کو اوپر رکھنا ہے تو ہم لوگ بنینہ بوٹ میں بیٹھت ہو گئے مگر جب وہ آگے سے وہ جو چپٹا تھا وہ ہمیں وہ کہہ رہا کہ اوکے اوکے کیمرہ رول اور یہ وہ سارے کچھ تو ہم لوگ اوپر سے جب آئے تو اس نے زور کیا تو ویو آئی ویو نے الٹا دیا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اولٹ تو گئے ہیں اور میں نے کہا اچھا جلدی سے اوپر بھی چڑھنا ہے تو میں نے یوں دیکھا تو میرے ہاتھ اوپر تک ہو چکے تھے بکوز وہ گڑپ اوپر آ جاتی ہے بڑا مشکل تھا اس کو کنٹرول کرنا اب میں بنانا بوٹ اس نے میرے مائن یہ سب سے پہلے چیز تھی میں نے کہا تھا واسے کو تہرنا نہیں آتا یہ میرے مائن میں تھا بکوز وہ آگے تھا تو واسے صاحب کو بھی میں نے یہ دیکھ رہا ہوں تو واسے صاحب بڑپ کر کے اوپر چڑھ گئے اب میں بڑپ کر رہا ہوں تو بڑپ ہو نہیں رہا تو بڑپ کی وجہ سے بڑپ کیوں ہوں اور وہ باقی بھی گر رہے ہیں تو ان تینوں نے مجھو اوپر فیصلے میں تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ادھر ہی رہا ہم واپس آئیں گے تمہیں لینے میں کہی اہل ہے واپس آئیں گے لینے تو میں نے وہ چپٹے کی جو موٹر بوٹ تھی اس کا میں نے پکڑ لیا اب وہ گالیاں دے رہا ہے مجھے ہم شور اس نے تھائے میں مجھے بڑی گالیاں دیں مگر میں نے بھی کہا نہیں پا جی میں بھی پھر ایس طرح جا مانگا کہ جو میں نماز شریف لندن واپس آیا میں ابھی ایس طرح ہی واپس جا مانگا میں ابھی پھر گیاں واپس پورا اینڈ تکر گیاں